اسلام علیکم عزیز دوستو ساتھیوں میں ہوں مجاہد الدین دوستو انتہائی افسوس کی بات ہے آج حکومت نے اعلان کیا کہ کاروباری مراکز جو ہیں چھے بجے بند کر دیا جائیں انڈور آؤٹڈور ڈائننگ بند کر دی جائیں اور اس کے علاوہ کہنا چاہیے کہ شادی ہالز بند کر دیا جائیں اور ٹائم سے مشروط کر دیا یہ سارے کام جو ہیں جو اسٹیک ہولڈرز تھے جو تاجر یونینز ہیں اور تاجروں کی مشاورت سے بھی تے کیے جا سکتے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تاجروں کو بٹھال کے ہی مسائل حل کیے جائیں گے کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ اتنا اس طریقے سے بار بار اٹیک کر رہا ہے کہ وہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس مسئلے کا حل ہے پچھلے ڈیڑھ سالوں کے اندر ہم نے کیا سیکھا کیا کرونا وائرس جو ہے نے آنا بند کر دیا کیونکہ جب تک ہمارے ہوائی راستے کھلے رہیں گے اور جب تک ہماری کہنا چاہیے جو جغرافیائی حدود ہے اگر ہم اسے دیکھیں کہ کہاں کہاں سے مل رہی ہے اغوانستان سے انڈیا سے چائنہ سے اور ایران سے تو ہمارے ہاں یہ ویرینٹس آتے رہیں گے اور اگر ہم اسی طریقے سے لاکڈاؤن کرتے رہیں گے تو کیا ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا لاکڈاؤن سے ہمیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کتنی ناکام ہو چکی ہے کہ وہ ایک دم فیصلے مسلط کرتی ہے فیصلے سادر کر دیتی ہے اور لڑکانی کی ایک معمولی نالی ان سے صاف نہیں ہوتی ہے پینے کا پانی پورے سندھ میں نہیں ہے یعنی کراچی کے اندر سات ہزار روبے کا ٹینکر مل رہا ہے منسپل کارپوریشن والے اپنے بل لے رہے ہیں اور غلازت کے کراچی میں ڈیر لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جا کے کشمیر میں الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی کشمیر میں الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں اور وہاں انسانوں کا مجمع لگا کے بیٹے میں ہیں یہ تمام لوگ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے مسلم لگ نون ہو چاہے یہ پیپلز پارٹی ہو اس جگہ پہ ان کو نہیں لگتا کہ کورونا پھیل رہا ہے جلسے کے اندر یا صرف یہ سارا کورونا کراچی میں ہی آتا ہے یا یہ کراچی کے ساتھ سازش ہے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر و مجاہد الدین اپنا بہت خیال لگئے گا اللہ حافظ